ڈیو سٹوڈنٹ جو ٹین کلاس کا چپٹر نمبر سیم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر سیون کیا ہے ہے انوائرمنٹر کے میسٹری ہے اور آپ نے پڑھا ہے انوائرمنٹر کمیسٹری والے اس کے دو پورشن ہے پہلے پورشن نے آپ نے لاسٹ لیکچر پڑھا تھا سکس چپٹر کے بارے میں اس کے دوسرے پورشن میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں کس کے بارے میں سیون چپٹر کے بارے میں پڑھنے ہیں وارٹر کے بارے میں پڑھنے جا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو وارٹر کیا ہے وارٹر کے کمپاؤنڈ ہے جس کا فرمولہ کیا ہوتا ہے جی ایش ٹو ہوتا ہے اور یہ آپ کی زمین پر پائے جانے والا سب سے ابنڈنٹ کیمیکل ہے یعنی کورہ آرس پر بہت سارے کمپاؤنڈ ہیں دنیا میں کمپاؤنڈ کے دادات کروڑوں میں تو سب سے زیادہ پائے جانے والا جو کیمیکل ہے کمپاؤنڈ ہے یہ کیمیکل کمپاؤنڈ وارٹر تو جو سب سے زیادہ آپ کی زمین پر جو پائے جاتا ہے وہ کیا ہے وہ وارٹر ہے ایک تو اس کی یہ صلاحیت ہے اور دوسرے یہ وارٹر باؤنڈ ہے جو ایٹ ٹائم سالٹ فارم میں بھی پائے جاتا ہے جو لیکٹ فارم میں بھی پائے جاتا ہے اور جو کس فارم میں پائے جاتا ہے گیس کی فارم میں یہ وارٹ کیمیکل ہے جو سالٹ گیس لیکٹ تینوں فارم میں بھی کیا کہا جاتا ہے پائے جاتا ہے اس کی دو خوبی ہیں پہلی خوبی کیا ہے سب سے زیادہ پاے جانے والا کیمیکل یہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ یہ وائید کیمیکل ہے جو سالٹ فارم میں بھی آپ کو ملتا ہے پاروں پار برفت میں پانی کی شکل میں ہوتا ہے سالٹ فارم میں لیکڈ دریاء میں پانی کی سوارم میں ہوتا ہے لیکڈ میں اور ہوا میں پانی کی سوارم میں ہوتا ہے ویپرز کی فارم میں ہوتا ہے اور تشیل بڑھن اس لیے ہے کہ آپ کی جو زمین ہے اس میں سیونڈی وان پرسن جو ایسا ہے وہ کس نے کور کیا ہوا واتر نے صرف 29% جو ایسا ہے ڈرائی ہے خوشک ہے جس پہ پاڑ بھی ہیں جس میں انسان باقی جہاں وہ رہتے بھی ہیں سارا گرین لینڈ سارے اس میں آ جاتے ہیں صرف صرف جو ہے سیونڈی وان پرسن جو ایریا ہے اس میں جو پانی ہے یہ کتن پرسن پائے جاتا ہے دنیا میں سیونڈی وان پرسن پائے جاتا ہے اس کے اکرنس کے بارے پڑھتے ہیں اکرنس کہتے ہیں اس کا وقوع کیسے واقع ہوتا پہ جاتا ہے اکرنس کردو میں کہتا ہے وقوع کا مطبع ہے واقع ہونا تو اس کی اض Mazk کے بارے میں کیا حال ہے کیسے پہ جاتا ہے تو جیسا آپ کو جو ہے یہ دنیا میں سیونڈی وان پرسن جو آپ کا جو خور عرض ہے کیس کا ملکہ بانا ہوگا ہے پانی کا بانا ہے یہ جو سیونڈی وان پرسن 1997 کی سمدر کی شکل میں پہ جاتا ہے جو دو پرسن جو جو وات رہے وہ، گلیشیر کی شکل میں پ訂閱اتا ہے صرف جو ایک پرسن وارٹر ہے وہ کونسا وارٹر ہے سرفس وارٹر ہے اور انڈر گراؤنڈ وارٹر ہے یعنی پانی جو دنیا کی زمین کا کتنے پانی نے گیرہ ہوتا ہے ایک اتر پرسنٹ ایک اتر میں سے پھر جو دنیا کا پانی دنیا میں جتنے موجود ہے یہ اس کا کتنے پرسن سمندر میں ہے نائنٹی سیون پرسن پانی سمندر میں ہے دو پرسن پانی جو ہے یہ گلیشیر کی شکل میں ہے جس طرح انٹاکٹی کا پورا بریازم گلیشیر ہے سیاچن ہے اس طرح بہت سارے یہ آپ کا بابوسا ٹاک کی پیچھے یہ تو چھوٹے گلیشیر ہے سیاچن گوارے بہت بڑے گلیشیر ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے سمندر سے بنے صرف ایک پرسن جو پانی ہے سرفس وارٹر کی شکل سرفس وارٹر کون ساتھ ہے جیلوں کا پانی دریاؤں کا پانی انڈر گراؤنڈ وارٹر یہ دنیا کا صرف کہ ایک پرسن یہ جو دونوں ملاکہ کتنا بنتا ہے نائنٹی نائن پرسن یہ جو ہے ڈائریک انسانی استعمال میں نہیں آتے انہیں کبھی اپنی جگہ فائدہ ہے لیکن ڈائریک انسانی استعمال میں آتے دنیا کی عبادی اسفات کتنی ہے سات ارب عبادی ہے دنیا کی سات ارب عبادی ہے تو سات ارب عبادی صرف اس ایک فیصد پانی کو کیا کرتی ہے استعمال کرتی ہے لیکن ستارمی فرسل جو سمندر کا پانی ہے اس کی امیت ہے اپنی جگہ اللہ پاک نے کوئی چیز مقصد نہیں پیدا اس کی امید اپنی جگہ لیکن وہ جو سمندر والا پانی ہے وہ پینے کے لیے استعمال نہیں ہوسکتا وہ بیلی بڑھانے کے استعمال نہیں ہوسکتا کپڑ دونے کے لیے فیکٹری میں استعمال نہیں ہوسکتا یہ جو سمندر والا پانی اس کی کیا فائدہ ہے اس کی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس نے آپ کی زمین کا جو تیمپریچر ہے اس کو کیا کیوں اگر سمندر نہ ہوتا تو زمین اتنی گرم ہوتی ہی ہم رہ نہ سکتے تو سمندر نے آپ کے زمین کا جو ٹمپریچر ہے اس کو کس نے مین کی ہو سمندر نہیں ہو دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سمندر کا پانی جو ہے یہ کیا ہے ٹرسپورٹ کا کام کرتا ہے یہ زیادہ جو ممالک کے دن میں ہم جو آفدرافت ہوتی ہے آپ پاکستان سے بہت سے چیزیں باہر جاتی ہیں باہر سے سعودیہ سے باقی کنٹری سے پاکستان میں جتی بھی چیزیں آتی ہیں ساری بیر اجازت لے کر آتے ہیں آوائی اجازت باہر سے صرف مسافروں کو لے کر جاتے ہیں وہ وزن تو نہیں اٹھا سکتے یہ جتنا آئیل ہے یہ جتنی پروڈکٹ آتی ہیں یہ ساری کس کے ذریعے آتی ہیں یہ سمندر پانی کے ذریعے آتی ہیں اور آپ کو بتا ہے جس طرح آپ کا ستے پاکستان کی پاکستان کی تاریخ کے ایک آج کا میگا پروڈیکٹ شروع ہوئے جس کا نام کی ہے سی پیک سی پیک آپ نے لفظ سنو اگر سی پیک جی سی پیک سی پیک کا مطلب کیا ہے سی پیک کا مطلب ہے چائنہ پاکستان اکڈامک کوریڈور یہ کیا چیز ہے بریف اس سے ریلیٹڈ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اس کا یہ ہے کہ جو چائنہ ہے وہ اپنی جتنی بھی تجارت کرتا ہے وہ کسی اور روح سے کرتا تھا مثلا یورپ وہ اپنی پروڈکٹ دنیا میں اس وقت سب سے ابرتی ہوئی جو معیشت ہے انڈسٹری ہوگی اس کی ہے چائنہ کی ہے پوری دنیا میں چائنہ کی کیا ڈیمانڈ ہے چائنہ کی اپنی پروڈکٹ کی کیا ڈیمانڈ ہے تو چائنہ کی ڈیمانڈ کسی اور سے راستہ سے جاتی ہیں مثلا وہ ایک بیری جازوں کے ذریعے جاتے ہیں کسی اور ممالک کے ذریعے جاتی ہیں یورپ تک پہنچتی ہیں چائنہ ایشیا میں آتا ہے یورپ تک ایک مہینہ لگ جاتے ہیں تو جب ابھی یہ جو سی پیک راستہ بند رہا ہے چائنہ سے یہ پاکستان میں جو ہمارے جو بیری جہاں جہاں سے ہوں کہ ہے ائرپورٹ ہوتے ہیں اسلامباد ائرپورٹ ہے لہور ائرپورٹ ہے کراچی ائرپورٹ ہے اس طرح ہمارے دو بندرگاں ہیں کراچی میں اور ایک ادھر ہے گوادر میں تو بن قاسم پورڈ کراچی میں اور ادھر گوادر والی ادھر ہے پلستان میں تو اس کو سی پیک یہ فائدہ ہے کہ چائنہ کے جو کنٹینروں کا ذریعے چائنہ کا مال پاکستان سے گزر کا جائے گا کہ ادھر گوادر سے باہر جائے گا تو جو مال چائنہ کا یورو میں ایک مہینے میں جاتا تھا گوادر کے ذریعے وہ ابھی پانچ دن میں جائے گا چھے دن میں جائے گا تو ظاہر ہے جب مہینے میں جاتا تھا اس کی اوپر خرچہ زیادہ آتا تھا زیادہ فیول آتا تھا زیادہ ٹرانسپورٹیشن کے خرچہ زیادہ تھا پانچ شہ دن میں چیز بھی جلدی پہنچ جائے گی تو دوسرا یہ ہے کہ اس کا خرچہ بھی کیا جائے گا کام آئے جائے گا تو یہ سارا جو سی پے کا جو روڈ بن رہا ہے یہ چائنہ سے گلگید گلگید سے منسیرہ منسیرہ سے پھر یہ سلاموار یہ پورے ملک سے ہو کر جا رہا ہے اس لیے اس کا ٹائم بھی زیادہ لگے گا تو اس کا فائدہ بنا چائنہ رہا ہے ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ظاہر ہے جب اس سے گزر کر جائے گا ہوتل بنیں گے ادھر راستے میں مرنیاں بھی ہوں گی راستے میں اس میں جو ان کا جازہ وہ سارے جو تاجر ادھر آئیں گے خرید فروس کریں گے کوئی چیزیں لیں گے کوئی دیں گے جس طرح بڑے بڑے بزار بنیں گے اس کے راستے میں ہوتل بنیں گے فرکشاپیں بنیں گے پٹروٹ پم بنیں گے ظاہرہ جتنے روڈ زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کو مقامی لوگوں کیا فائدہ ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھیں نرانگاگان کا روڈ بنے مقامی لوگوں کیتنا فائدہ کتنی ہوتلیں گے تو بنا رہا ہے چائنہ بنا رہا ہے چائنہ کیا فائدہ اس کی چیزیں جلدی پہنچ جائیں گی اور پاکستان کو کیا فائدہ ہے کہ پاکستان کا جو یہاں کے لوگوں کیا ملے گا روزگار ملے گا تو دی سٹوڈنٹ یہ آپ کو بتا رہا ہے سمدھر کے معنی میں مقصد نہیں ہے ترمپریچر کو کٹرول کرتا ہے سارا کربار پوری دنیا میں جو چیزیں ہم لیتے ہیں ایک ملک آپ کی ضروری آتا کہتا ہے کٹری نہیں کسکتا ہے بہترو چیزیں دینی پڑتی ہیں پاکستان کا عام باہر جاتا ہے پاکستان کھلوں کا سمان باہر جاتا ہے پاکستان کا جو بہت سے چیزیں باہر جاتی ہیں بہت سے چیزیں باہر سے لیتے ہیں خود ہم باہر سے لیتے ہیں چیزیں باہر سے مغönob آتے ہیں ایک زمانہ ہوتا تھا ہم باہر بہتے تھے آج کل ہم باہر بائیتے تھے خود ہم پیسوں کی گ swimming لے رہی ہیں پہلے بیٹھتے تھے ہم پہ گندم تو سسٹم یہ ہے کہ یہ سمندر کا پانی یہ ہے کہ ڈیلی لائف میں استعمال نہیں ہوتا لیکن اپنی جگہ اس کی امیت ہے یہی بار گلیشیر کی ہے گلیشیر بھی ہمارے استعمال کا تو ڈیریک استعمال میں نہیں آتے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو تیمپریشن کو کیا کرتے ہیں مینٹین کرتے ہیں آپ کو بتا ہے جتنے گلیشیر کی وئی ایسے زمین تھنڈی ہے اگر گلیشیر نہ ہو تو زمین گرم ہو جائے لاوے پھٹ جائیں زلزلے آ جائیں تو لاووں نے آپ کی زمین کو تھنڈا کیا ہوا ہے جو گلیشیر سمندر ہیں انہوں نے تو ورنہ زلزلے ابھی اس لیے دنیا میں ابھی یہ برف پگر رہی ہے تو دنیا میں کیا ہو رہے گرمائش ہو رہی ہے گرمائش کی ویسے یہ سارے پگر رہے جس سے کیا ہو جائے گا آپ کی لاوے پھٹتے ہیں زلزلے آتے ہیں تو گلیشیر بھی کیا کرتے ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں آپ کی زمین کی صدو کیا کرتے ہیں کول کرتے ہیں اس کو زلزلے سے آرٹھ کوئک سے کیا کرتے ہیں بچاتے ہیں آرٹھ کوئک زلزلے وغیرہ سے کیا کرتے ہیں بچاتے ہیں تو صرف ہمارا جو ایک فیصد پانی ہے وہ کیا ہے ہمارا استعمال میں ہوتا ہے یہ ایک پرسن پانی جو ہے یہ کون سا واتر ہے یہ ریور میں ہوتا ہے ریور میں بھی ہوتا ہے کنال، ندی نالوں میں بھی ہوتی ہے یہ ایک پرسن لیکس میں بھی ہے یعنی یہ سارا ایک پرسن پانی ہے انڈگراؤنڈ، ویل، کوئے والا پانی بھی اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے سپرنگ جتنی چشمیں ہیں سارا یعنی اس ستانویں فیصد پانی ہماری پونہ چیز سے باہر ہے صرف ایک فیصد پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک پرسن ہمکاں کا استعمال کرتیں جو ایک پرسن ملتے ہیں назвate ہوتے ہیں ایک پرسنا ہم ڈیلی لائف میں بھی استعمال کرتے ہیں ڈیلی لائف سے مراد کیا ہے ڈیلی لائف میں گھروں میں پانی کیسے استعمال کرتے ہیں ڈرنکنگ پیتے بھی ہیں آنپس کو اسے کوکنگ بھی کرتے ہیں کوکنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ واشنگ کپڑ وغیرہ دونے کے لیے بھی کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے کلیننگ کے لیے بھی اس کے لئے یہ ایک پرسن پانی ہے جو یہ اگری کلچر میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بہت سے پاکستان بہت سے علاقے کیا ہیں وہ نیری علاقے ہیں وہاں نیروں کے ذریعے لو جس طرح آپ کا بف اپ وغیرہ ہے وہ دریاؤں کا پانیوں دے موڑا جاتا ہے فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے وہ کیا اگری کلچر زراد میں یہ پانی دیا جاتا ہے اور تیسری نمبر پر یہ پانی انڈسٹریاں بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں آپ کے گڑی اولا میں ایک ہی انڈسٹری بڑا ہے وہ مار بل کی پھیکٹری دیکھیں گرین ویل ہٹلو کی د jin ڈسٹری اٹھ پانی کیا کرتے ہیں تو دیا تو یہ تھا پانی کی کس کے بارے میں اکرنس کے بارے میں یعنی یہ 97 فیصد جو پانی ہے یہ یہ کیا ہے آنٹ فیٹ فار ڈرنکنگ ہم پی نہیں سکتے کوئی آپ سے پی کیوں نہیں پی سکتے آنٹ فیٹ فار ڈرنکنگ سمدر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے وجہ کیا ہے اس میں تین اشاریہ پانچ پرسن کے ہوتے ہیں سو اور بہت زیادہ ہے تین اشاریہ پانچ کا مطلب یہ ہے کہ سو گرام پانی میں سارے تین گرام جو ہیں وہ کیا نمکیات ہیں ہے نہیں بہت نمکی ہے ٹھارہ پانی ہے پینے کے بالکل لڑے ناو جو ممالک ہیں وہ سملہ کے پانی کو استعمال کرتے ہیں ن finale کے لیے ہام پاکستانی تو شکر اللہ کا ہم پر کھیوڑا کے پاہڑ ہیں وہاں سے پاہڑان سے کانکنے کرتے ہیں نمک آتا ہے وہ ریفائن کرتے همارے تاک پوائنٹ ہے تو پاہ nächste طور پہندے تو اپنے پاہڑ نہیں ہے نمک ہے وہ نمکam سے حاصل کرتے ہیں وہ سمندر سے حاصل کرتے ہیں سمندر کے پانی نکالتے ہیں اس میں سے پانی کو الگ کرتے ہیں سمندر وہ نمک الگ ہوتا ہے پھر نمک کو ریفائن کرتے ہیں نمک میں گیا ہمارے ملک میں نمک ہے ایک وای چیز ہے جو سستی ہے بی سر بے کی تھیلی مل جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ یہ کہ ہمارا نمبر یہاں پر کیا وافر مقدار میں یہاں نمک کے پانے تو یہ اس کی بارے میں ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد یہ تو ہوگا اکرس کے بارے میں سمدر میں سمندر اکرس میں توmaking recorded GuONGam a person آپ نے پڑھ رہا ہے اس میں کچھ ایک پرسن دیکھیںissson پانی ہے ایک پرسن میں ایک پرسن سے پانی ہے اس میں جو ایک پرسن یہ پانی آپ کا کتنا ایلو ستہیے سمدر کا پانی کھا رہا ہوتا ہے اسے کیا گا سی وارٹر باقی دو پرسن گلیشئر اور ایک پرسن سرف یہ جو باقی پانی ہے یہ کوئی اس کو ملا کر کیا کہتے ہیں فریش وارٹر فریش وارٹر کیوں کہتے ہیں یار یہ جو سمدر کا پانی ہے یہ پی نہیں سکتے یہ ہو گیا سی وارٹر باقی گلیشئر کا پانی ہے اور جو ایک فیصل باقی جو پانی ہے اس کو ملا کر کیا کہتے ہیں فریش وارٹر فریش وارٹر اس کی کہتے ہیں آپ یہ گلیشئر کا پانی بھی پی سکتے ہیں آپ جائیں نا آپ کسی علاقے نہیں گلیشیر کا پانی نہیں پیتے لوگ ہیں گلیشیر یہ گلگیت میں چترال میں ہمارے علاقے میں پہلے یہ لوگ دریاں کا پانی نہیں پیتے تھے گلیشیر کا پانی تو صاف ہوتا ہے اگر اس میں پولیوشن راستے میں نو گلیشیر پہ گلتے ہو تو صحیح نیچر وٹر ہوتا ہے گلیشیر کا پانی تو گلیشیر کے پانی کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پانی اگر سو فیصد ہے سو میں سے جو ستانویں فیصد ہے وہ کونسے پانی سی واٹر ہے اور جو تین پرسنٹ ہے وہ کونسا پانی تین پرسنٹ قریبہ نافrs وہ کونسا فریش پانی فریش پ mak بک رہا جوامی رسیر کا پانی یعنی بلکہ دریاوں کا پانی جو گلیشیر bask عنہ آفی کنے کیا لکھاتے ہیں وہ بات سو بک لوگ کے لکھاتے ہیں سی واٹر ستانویں پرسنٹ بھی نہیں ہے جس طرح آپ کی بک لوگ کے لکھوالا کہا رہا ہے سی واٹر ستانویں بھی نہیں ہے بلکہ سائے ستانویں فیصد ہے اور جو فریش بارٹ ہے یہ تین پرسن نہیں بلکہ کتنے ہے ڈائی پرسنٹ ہے یعنی ستانویں شاری ہے پانی پرسنٹ پانی سمندر میں وہ تو پینے گئی ہے کسی اور استعمال کے قابل نہیں اسوائے وہ جو آپ کہتا ہے ٹمپریچر کو منٹین کرتا ہے اور ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتا ہے صرف ڈائی فیصد پانی جو ہے وہ کیا ہے فریش ہے ڈائی فیصد میں سے ٹھرٹی وان پرسنٹ جو پانی ہے وہ کس کی شکل میں وہ گراؤنڈ وارٹر گراؤنڈ وارٹر کونس ہے جو چشموں کا ہے اس کا کوئن کا پانی ہے جو آپ زمین سے بورنگ کر کے نکالتے ہیں اور یہ فریش وارٹر کے ساف سے دیکھیں تو ڈائی پرسن ہے ڈائی پرسن میں سے تقریباً کتنے ڈائی پرسن کا آگے سے سسٹی ایڈ پرسن کام پر ہے گلیشیر میں ٹھرٹی وان پرسن کس میں گراؤنڈ میں وہ ایک پرسن سے بھی کام جو پانی ہے وہ کس میں دریاؤں میں یہ کیا ہے یہ پانی کیا وہ رال کیا اکرنس ہے آپ دو لحاظ سے کر سکتے ہیں ایک لحاظ کیا ہے ستانویں فیصد سمندر میں ستانویں شارعہ پانچ فیصد کیا ہے سمندر میں اور تقریباً یہ یہ آپ کا دو پرسن گلیشیر میں اور شارعہ پانچ فیصد جو ہے وہ کس میں سرفس وارٹر پھر جو جو پھر آگے اس کے بارے میں بھی آگے اس کے مزید یہ کام پر ہے یہ ہوگی کس کے بعد پانے کے سیکے پرس اکرس کے بارے میں اس کے بار ہے اس کے بعد دوسرا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے وارٹر کی امپارٹنرز کیا ہے تcile ماںٹر کی صرف سے بڑی امپارٹن کیا ہے دنیا میں جتنی کی ایمی کیا لیں جتنی میں ہمیں زندہ رہنے کے لئے جو چیز چاہیے ہوا کے بعد دوسری چیز ہمارے لیے ضروری ہے جو کیا ہے اس کی پارٹنرٹ جنرلس سے آپ کو پتہ ہونی چاہیے آپ کو کodu میں تو نہیں ہے جنرلس سے پھالے یہ ہوا کے بعد سب سے ضروری چیز ہے کوکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈرنگن کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے پودے اپنے زمین سے نمکیات لیتے ہیں کس شکل میں لیتے ہیں پانی کی شکل میں ہماری بارڈی میں جو کھانا عظم ہوتے ہیں باگی معاملات ہوتے ہیں پانی شکل میں آپ کا بلڈ جو سرکولیٹ کرتا ہے پانی کی شکل میں آپ کا جو یورین ہے باہر جسم کے گندے کیمیکل باہر آتے ہیں کس شکل میں آجتے ہیں پانی کی شکل میں یہ پانی کی کیا ہے پارٹنس سے جو کہ آپ کے کورس میں نہیں ہے جو ہمارا جو اس کے بعد جو دوسرا ٹاپک ہے اکنی صاحب وارٹر کے بعد پارٹنس تو آپ کے کورس میں نہیں ہے اس کے بعد دوسرا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے فیزیکل پراپٹیز آف وارٹر وارٹر کی فیزیکل پراپٹیز کیا ہے وارٹر آردی کسی بھی کیمیکل کی دو پراپٹیز ہوتی ہیں فیزیکل پراپٹیز ہوتی ہیں ایک کونسی کیمیکل پرپٹیز ہو گیا ہوتی ہے اب کی زمان کیا جی وارٹ کونسا کیمیکیل وتر کور لیس کے ب Electronic کمکل عرم ہے یاد رکھیں واللہ وارٹ کلرلیس سے پاڑا کوئی کلر نہیں ہوتا اللہ عرف یہ کس میل اس کی کوئی سمیل نہیں ہوتی اور JBس اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا تھیگ ہو گیا یہ وارٹ کیمنگل جو کیا ہوتا ہے سالٹ فارم میں بھی پائے جاتا ہے جو گیس کی فارم میں بھی پائے جاتا ہے جو ہم میں ہے تو میرے یابی پیر ہوتے جو آپ پیر کر Medien پیور ہےоры اس بطر طبابی تو پیر ہوتے ہو تیکر نظر آٹھا ہے کچھ پی کے پانی ہوتا ہے وہ کوئی نظر آتا ہے پانی ہوتے ہو تو ہوت PEarnya clothes نہیں ہے پانی میں سے کوئی اسمل آ رہی ہے اسا تم também میں ہے تو پر ایسے کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے اس مفradہ وہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہوں کرس 갖고 ہوتا ہم کسی چشمے کا پانی آتایا کہتے ہیں تو پانی کر جس کیوں کی ہے اس کی وجہ کیا ہے جو پانی جو ہم پیتے ہیں یہ پیور رہی ہیں کیونکہ وارٹر کے اندر بہت سارے سار سال ہوتے ہیں بہت ساری گیسز آنے بہت سار سار گیسز کی وجہ سے جو پانی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہاں وہ کیا ہوتا ہے اس سے کچھ نہ کوئی کیا ہوتا ہے ذائقہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ہر علاقے کا جو پانی ہے اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے ہر شہر کا جو پانی ہے اس کا گا مختلف کے استواءات ہمارے اس زمین ہیں ہاں ہاں کوئی اور نمک کیا سارٹس ہوں گے کراچی میں کسی اور قسم کے سارڈ ہے جو زمین آر آل آلکے میں مختلف دکھیں اب آمارے زمین دلاغوں Wäh커ج کیسی ہور قسم کے پنجاب میں جائیں وہ کسی اور قسم کے سندھ میں جائیں پرتکسی اور قسم کے کردی ارز زمین کا اور زمین کا جو پانی کا جو زائقہ وہ کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے تو prosper ویٹر ہے وہ کیا ہونا چاہیے پیر وارٹر کا کوئی تیسٹ نہیں ہوتا اس کی کوئی lutzer سے سروس میں نہیں ہوتی کہ اللہ تو سائلٹ گیس lidوں فام میں کہہ پای جاتا ہے ان میں پادے گلیشیر میں پانی کے شکل میں پای جاتا ہے یہ سائلٹ فام میں جو وپرز الان میں جو بائد ایک شکل میں پاعا جا تا گیس کی فام میں اور جو آپ کا قربر ہو رہا ہے اس میں پانی کے سواجاتے پایجاتے لکود فام میں پایا جاتے ہے تو پانی اے پراپٹی ہوگا دوسری ہوگی تیسری وایعہ جو فریزن پانی کو ٹھڈ کارے تو زیرو وہ pais جاتا ہے طے عامan یہ آج کا سمارا ہمارا ٹر کے سب بجے ہمارے ہمارے لاکر Henderson ہے تو اس لیے صبح سبب ہوجو پانی پر Spojo ع 그러 بڑق منتعاتا ہے جتے میں وارات اچھا مicamente ہے تو پانی جان میں بھی ہے پانی را تجابا متو می 2023 اور ہندگی کس جدہ مللے منتظر باہلنگ پاہنڈ باہلنگ پاہنڈ کے ہوتا ہے پانی جو ہے وہ کہاں آٹھا جات ہے گیس پین پانی کہہ جو فریزن پائنڈ ہے وہ جیویٹھوسنی گیرد ہے اور پانی کسی کو بائلنگ پائنڈ ہے وہ کتنا ہے ہندر ڈگری سنٹی گریڈ ہے جس طرح آپ نے پڑا کچھ چیزیں ایسے ترک ہوتی ہے کچھ چیزیں بیسی ہوتی ہیں ایسی چیزیں کون سی ہوتی ہیں بلو کلر کا لیٹھز ریب کو ریڈ کرتی ہے بچے چیزیں کیوں کرتی ہیں جو آپ آپ پانی ہے مک inheritalu کےautre گا ہے نیچرل کہار مقاری ب کا مطلب یہ کہ اس کی پی ایچ ہوötی ہے کتنی ہوتی ہے سیون ہوتی ہے اس کرنیی ٹے چیزوں کی پی ایچ کیتنی ہوتی سےابٹر میں اگر آپreekر مکلر کا پانی میں ٹالے تو بیٹر اوٹی اور اگر آپ ریڈ ڈالے گے تو ریڈ کیا رہے گا ریڈ رہے گا یعنی پانی لیٹمس پہ کوئی اثر نہیں کرتا اور پانچی جو با یہ ہے کہ جو پیور وارٹر ہوتا ہے پیور وارٹر بیٹ کنڈیکٹر آف الیٹی سیٹی بیٹ کنڈیکٹر ہے پیور وارٹر میں سے بیلی بلکل پاس نہیں ہوتی تو پھر ہمیں کیوں لگتا ہے کرنٹ ہم اگر دروازے کی بیل بارتے ہو اس میں پانی آ رہا پہنی پھڑی ہوتی ہے پھر ہوتا جو پاک袋 ponto پینے کا نٹ لگتا ہے کیوں کبہ جو پانی ہمارے پیک ، پانی ہماری وارٹر نہیں ے اس میں بہت سارے سار پیور وارٹر کنڈے ہے جو میڈی متAss dataset جو پائیم ملتا ہے جو پھیور وارٹر اس لیے قشن پانی عباس بھولًا آئی وارٹر ہوتے ہیں اس نے اس لیے قشن پساکھے پانی ٹوٹر ہوتے اس کو اس لیے ڈالتے ہیں اگر عام پانی انجیکشن میں ڈالیں گے تو عام پانی میں کیا ہوتے ہیں سارس ہوتے ہیں وہ آپ کے انجیکشن کے کیمیکل کے ساتھ ملکہ ریکشن کر سکتے ہیں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے انجیکشن لگاتے بعد تو اس میں انجیکشن میں کیا بڑھتے ہیں ڈسٹل واٹر بڑھتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو واٹر واٹر جو ہے وہ کیا ہے میں پانی گزارے کی صحیح بلکل نہیں ہے یعنی بیڑھ کنڈیٹر ہے تو پانی جو بیلی گزارتا ہے کس ویسے گزارتا ہے اس کے اندر بہت سارے کیا ہوتے ہیں ساٹھ سو حال ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے جی ڈی سٹوڈنٹ چھٹی بات کیا ہے واٹر جو ہے یہ کونسے کیمیکل ہے واٹر آپ پارٹ چکے ہیں یہ کونسے کم باؤنڈ ہے پولر اس کا سٹرکچر یہ ہے اس میں کون ایڈروجن اور اکسیجن اکسیجن پر پارشن نیگری چارج ہے ایڈروجن پر کونسا چاہ جائے اور یہ کیا کرتا ہے یہ پولر چیزوں کو اور آئینک چیزوں کو یہ اپنے اندر کیا کرتا ہے ڈیزول کرتا ہے جو چیزیں پولر ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر حال ہو جاتی ہیں جو آئینک ہیں وہ بھی اس کے اندر حال ہو جاتی ہیں ابھی نمک پانی کے اندر کیوں وہ حال ہوتا ہے کیوں کہ نمک جو ہے وہ کیا ہے آئینک ہے اور شگر پانی میں کیوں وہ حال ہوتا ہے کیوں کہ جو شگر ہے وہ کیا ہوتی ہے پولر ہوتی ہے شگر پانی میں حال ہے اور نمک بھی پانی کے اندر کیا ہوتا ہے حال ہوتا ہے ٹھیک ہو گئی سٹوڈنٹ اس کے بعد اب وارٹر کی اور پراپٹی کیا ہے وارٹر کی جو ڈینسٹی ہے وارٹر کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے ڈینسٹی کسی کہتے ہیں کسی بھی چیز کی ماسک کو اس کے والیم پر ڈیوائیڈ کرنے سے کیا کہتے ہیں ڈینسٹی تو وارٹر کی ڈینسٹی کتنی ہوتی ہے وان وان گرام پر سنٹی میٹر کیوب یعنی ایک کیا ہے سٹینڈر چیز ہے بہت سی چیزوں کی ڈینسٹی پانی سے کام ہوتی ہے بہت سکی چیزوں کی ڈینسٹی پانی سے ہوتی ہے زیادہ تو پانی کی ڈینسٹی بہت کام بھی نہیں ہے بہت زیادہ نہیں ہے ایک درمیانی سی ویلیو ہے کتنی ہے وان کتنی ہوتی ہے وان یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ ایک لیٹر والی بوتل نے اس میں کیا آ جائے گا اس میں پانی کتنا آ جاتا ہے ایک کلو آ جاتا ہے ایک لیٹر والی بوتل میں ایک کلو پانی آجاتا ہے کیوں پانی کی دنسٹری کیا ہے سلفیورک ایسر کی دنسٹری کتنی ہوتی ہے تین اس کا پتہ کیا مطلب ہے سلفیورک ایسر کی دنسٹری ہوتی ہے تھری کے لگ بھگ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ ایک لیٹر والی بوتل ہے اس میں پانی ڈالیں گے پانی کتنا ہے گا ایک کلو اور اگر آپ کے پاس ایک لیٹر والی بوتل ہے اس میں سلفیورک ایسر ڈالیں گے سلفیورک ایسر آئے گا تین کلو بوتل ایک کلو والی بوتل میں سلفیورک ایسر کتنا آئے گا تین کلو کیوں سلفیورک ایسر کی ڈینسٹی کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے شید کی ڈینسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے آپ غور کریں نا شید شید کو دیکھیں چھوٹی سی بوتل میں ایک کلو شید آجاتا ہے پانی اس بوتل میں ایک کلو نہیں آئے گا شید آجاتا ہے دیکھیں نا انٹرسنگ بات ہے ایک لیٹر والی بوتل میں پانی ایک لیٹر آئے گا پیپسی کی آپ ایک لیٹر بوتل ہیں نمبانی اس میں ایک لیٹر ہوگا لیکن اس میں آپ سلفیرک ایسر ڈالیں سلفیرک ایسر نہیں آئے گا کتنا آئے گا تین کلو مطلب سلفیرک ایسر بہت کام جگہ گیرتا ہے یعنی اس کی جنسٹی کیا زیادہ ہے تو پانی کی جنسٹی کتنی ہوتی ہے وہان ہوتی ہے اس کے بعد یہ سٹوڈن پانی کی ایک اور پرابٹی ہے کیا نام اس کا پانی کی ہیٹ کپسٹی ہیٹ کپسٹی کیسے کہتے ہیں آپ نے نائند کلاس کی فزر میں پڑھا ہے کسی بھی کیمیکال کی ہیٹ کو ایبزار کرنے کی صحیح کو کیا کہتے ہیں ہیٹ کپسٹی ہیٹ کپسٹی دیفیشن کیا ہے امانٹ آف انرڈی ریکوائیڈ ٹو ریئرز تیمپریچر آف سبسٹانسے تھروں وانڈی کی سنڈیگریٹ آگے پاس کوئی بھی کیمیکال ہے مثلا پانی کا تیمپریچر کتے ہیں ٹوانٹی فائیڈی سنڈیگریٹ اس کو ہیٹ کریں اس سے تیمپریچر کتنا ہو جائے گا ٹوانٹی سکس ٹوانٹی فائی سے ٹوانٹی سکس کرنے تک ایک ڈیگری سنڈیگریٹ انکریز کرنے تک پانی جو ہیٹ اپزار کرے گا اس کو پانی کی کیا کہتے ہیں ہیٹ کپسٹی وہاں سے پانی کا تیمپریچر ہے نو نو سے دس کرنا ہے آپ نے سولہ سولہ سے کیا کہنا ہے سترہ یعنی کوئی بھی ٹیمپریشن نے ایک ڈیگسی ڈیگری ایٹ اضافہ کرنا ہے اس کے لئے جو آپ کو ہیٹ چاہیے اس کو کیا کہتے ہیں ہیٹ کے پیسٹی تو پانی کی جو ہیٹ کے پیسٹی ہے وہ کتنی ہے فور پائنٹ وان ایٹ فور پائنٹ وان ایٹ جور پر گرام ایسا کیا مطلب ہے ایک گرام پانی لیں شرط کیا پانی ایک گرام ہو اس کے ٹیمپریشن میں ایک ڈیگسی ڈیگری اضافہ کرنے کے لئے آپ کو کتنی ہیٹ دینی پڑھیں کی چار اشاریہ ایک آٹھ یعنی بہت زیادہ پانی کی ہیٹ کے پیسٹی زیادہ ہے پانی میں ہیٹ کرنے افزار کرنے ہیٹ کیا ہے بہت زیادہ ہے آپ نے فیزس میں بڑھا نا یہی وجہ ہے گاڑی کے ریڈیٹر میں کس کو ڈالتے ہیں پانی کو ڈالتے ہیں جب گاڑی کیا ہو جاتی ہے گرم ہو جاتی ہے اس میں پانی ڈالتے ہیں تو پانی کیا کرتا ہے وہ ہیٹ کو افزار کرنے کی صحیح رکھتا ہے وہ جتنی گاڑی کی ہیٹیں کون افزار کر لیتا ہے پانی اس طرح یہ جو آپ کا سمندر ہے دریاء ہے یہ کیا کرتا ہے جتنی گرمائش ہے ساری یہ لیتے ہیں اگر سمندر ہے دریاء نہ ہو تو ہمارے زیمین پر رہے ہیں ہمارے لئے مشکل ہو جائے تو پانی میں ہیٹ کو افزار کرنے کی صحیح بہت زیادہ ہے کتنی ہے فور پانٹ وان ایٹ بہت زیادہ مقدار ہے یہ اس کے علاوہ وارٹر میں آپ نے کیا پڑھا وارٹر کنڈائٹ ہیٹ مور دین آدھر سبسٹانس ہے پانی میں ہیٹ گزارنے کی صحیح بھی آپ کو پتا ہے نا پانی کو آپ گرم کریں نا تو پانی سے کیا ہو جاتا ہے پانی ہیٹ کو بھی کنڈا کرنے کی صحیح رکھتا ہے اس کے علاوہ وارٹر جو ہے نوی پراپٹی کیا وارٹر ہیٹ کا کیا ہوتا ہے گوڈ کنڈائٹر ہے پانی کی سرفس ٹینشن پانی کی سرفس ٹینشن ایک پراپٹی ہے پانی کھینچا ہوئے چھکیا ہوئے پانی اس میں بہت زیادہ کھینچا ہوئے کھینچا ہوئے کی ویسے سمندر کے اندر سارے بہری جاس پانی کی پور تیرتے ہیں کسی اور چیز میں سرفس ٹینشن اس طرح نہیں کوئی اور چیز پانی کی وجہ کوئی اور چیز ہوگا تو وہ جال بیرا ڈوب جاتا ہے ابھی کتنے بڑے بڑے جال گزرتے ہیں اور آخری واقعی کسی کہتے ہیں اور ہیٹ آفی ایٹ او پانی کی کسی کتنی ہے پانی کی फॉर्टिवान किलोजोल पर मोन यह सारी चीजेंग आपने लास में पढ़ एस हारी किस बेdas습 की चीजे हैं تینشن پڑھا یہ فیزیکل پراپٹی ہے فیل کیسے کہتنے یہ آپ نے فیز میں پڑھا ہے ڈائیس کلاس میں فیل کیسے پڑھا ہے ڈائیس میں آپ نے ڈائیس میں آٹھا چیپٹر میں ایٹ آفین کیسے کہتنے میری پاس سنیں ہیٹ آفین ایسے دیکھیں آگے باس کیا ہے ڈائیس آئیس کی ٹیٹی کتن ہے منس 10 ڈگی سنٹی کے رات کیتن ہے منس 10 آخر میں temperature کتنا ہوگا zero zero temperature کیوں جائے گا بڑھ جائے گا zero پر آگا آئیس کا temperature کیوں جائے گا رک جائے گا پہلے آپ آئیس کو heat کیا temperature minus 10 سے بڑھ کر minus 9 زیادہ ہے minus 8 اس سے زیادہ minus 1 آخر میں zero تک آگا کیا جائے گا رک جائے گا تو temperature کیوں رکا ہے کیوں کہ جو آپ پہلی heat دیتے تھے وہ thermometer پر نظر آتی تھی zero پر جو ہے heat ہے وہ thermometer پر نظر نہیں آتی کیوں کیوں کہ zero پر جو heat ہے وہ آئیس کو پانی میں استعمال ہونے کیلئے کیا ہوتی استعمال ہوتی ہے کیا ہوں گا آپ کو پتا ہے زیرو ڈیسن ڈیگرائر پانی کا کون سا پائنٹ ہے کون سا پائنٹ ہے ملڈنگ پائنٹ ملڈنگ ایک اور نام ہے فیڈن تو زیرو ڈیسن ڈیگرائر پانی کی کیا ہوتی ہے فیڈن یعنی پانی آئی سے کس میں جائیں ہوتا ہے وارٹر میں پہلے ہیٹ ٹیمبری ترمو میٹر پر شو رہی تھی لیکن زیرو ڈیسن ڈیگرائر پر جا کر وہ کیوں جائے گی رک جائے گی پھر آگے پھر ایٹ کر دوبارہ پانی کا تیمبریجر زیرو رہے گا کب تک زیرو رہے گا جب تک ساری بروف کیا ہو جائے پانی نہ بن جائے زیرو کے بعد پھر ایٹ کریں پھر بڑھنے لگ جائے گا تھر میں میٹر پار زیرو کے بعد کتنا ہوں گا وان ٹو تھری فور فائی پھر ٹین پھر ٹوانٹی فورٹی پھر ایٹی پھر نائنٹی حیاتی نائنٹی پھر کتنا 100 100 تک پانی کا تیمبریجر بڑھے گا 100 بار جا گا تیمبریجر پھر کیا ہو جائے گا؟ کیوں ہوں گا ہمیٹر رہے گا؟ زیرو پا پانی کیا ہوتا ہے؟ سالٹ سے کس میں کنورٹ ہوتا ہے؟ لیکوڑ میں پانی لیکوڑ میں کس میں کنورٹ ہوتا ہے؟ گیس میں پھر یہاں با جو ہیٹ تھی وہ سالٹ کو لیکوڑ میں کنورٹ کرنے کی لئے استعمال ہوئی ہے اور یہاں پر جو ہیٹ ہے وہ لیکوڑ کو گیس میں کنورٹ کرنے کیلئے کیا ہوگی استعمال ہوئی ہے سالٹ کو لیکوڑ میں کنورٹ کرنے کو کیا کہتے ہیں ہیٹ آف فین اور لیکوڑ کو گیس میں کنورٹ کرنے کو کیا کہتے ہیں ہیٹ آف ویپریزیشن ویپن مننے کو کیا کہتے ہیں ویپریزیشن تو ڈی سٹوڈنٹ اس کو لیٹن کیوں کہتے ہیں کیونکہ پہلے جو آپ ہیٹ دیتے تھے وہ تھرمومیٹر پر نظر آتی تھی zero-too-diction jamais ہے یہ جو ہیٹ ہے یہ پانی کو سالٹ سے لیکن میں کنورڈ کرنے کیلئے کع правلیыватьru Sustain پانی کی حالی ہے شیرگ آگے ہیں ، لیکن میں کنورڈ کرنے کے لیے mashed jour Per mole اور ہیٹ آف ویبرائزیشن پانی کی کتنی ہے فورڈی وان پہلے آپ ہیٹ کرتے تھے وہ ثرمامیٹر با شو ہوتی تھی لیکن زیرو ٹیس انٹی گرار پر جاگا وہ ثرمامیٹر با زیرو ہی رہے گا جب تک پانی سارا گیس نہ بن جائے یہ ہیٹ بھی چھپی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں لیٹنڈ ہیٹ آف و ویبرائزیشن کیا کہتے ہیں تو پانی کی لیٹنڈ ہیٹ آف ویبرائزیشن کتنی ہے فورٹی وان لیٹر ایڈ آفین 6 یہ کتنی ہے فورٹی وان ہے کتنی ہے فورٹی وان ایسا مطلب یہ ہے یہ سے کتنے گناہ بڑھا ہے یہ 6 اور یہ سے فورٹی وان سات گناہ زیادہ ہے اس سے مطلب ہے کہ پانی کو سالٹ سے گیس میں لیگوڑ میں کنوارڈ کرنا سان ہے لیکن گیس ہے لیگوڑ سے گیس میں کنوارڈ کرنا کیا ہے مشکل ہے یہی وجہ ہے دیکھو آپ برو کو ایڈنا بھی کریں فریسے نکال کے بھائی چھوڑیں برو کیوں جاتی ہے پیگل جاتی ہے کیوں کو اس کو کنوارڈ کرنے کی صرف کتنی چاہیے کے سکس کلو جو لیکن پانی خود بہت ویبل میں کنوارڈ نہیں ہوتا چولے پر آپ کو ہیڈ کر نہیں بڑھتی بہت زیادہ ہیڈ کریں گے تب پانی جاگر کیا ہے پانی کو اس میں کنوارڈ ہونے کے لیے چھے نہیں بلکہ کتنی چاہیے فورٹی وان کلو جو پر مول انرجی چاہیے یہ وارٹر کی کونسی پرابٹیز ہیں فیزیکل پرابٹیز ہیں نیس لیکچر میں انشاءاللہ ہم وارٹر کی کیمیکل پرابٹیز کے بارے بڑھیں گے واج کرنے کے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ تہلوالو